بچے کو اگر بد نظری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچے کو ماں باپ کے غسل کے پانے سے نہلانا چاہیے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے نظرِ بد کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں پانچ باتیں پیش کروں گا پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظرِ بد یہ برحق ہے نظر لگ جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے چاہیے دوسری بات لو کان سابق القدری لسبقہ العین اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کچھ چیز ہوتی تو نظرِ بد ہوتی دوسری حدیث تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان اکثر قبروں میں جائیں گے تو نظرِ بد کی وجہ سے جائیں گے چوتھی بات ضروری نہیں کہ نظر لگانے والے دوسری ہو سکتے ہیں اپنی بھی انسان کی نظر بچوں کو لگ سکتی ہے اس لئے قرآن کہتا ولولا از دخلت جنتك قلت مان شای اللہ لا قوت الا باللہ آپ جب باد میں گئے ہیں تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا مان شای اللہ لا قوت الا باللہ آپ نے کیوں نہیں کہا تو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا چاہیے مان شای اللہ لا قوت الا باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عامر صحابی اس وقت انداز زندگی ایسا ہی تھا سادگی والا ایک شخص غسل کر کے آیا صرف اس کے کندے نظر آ رہے تھے تو ایک شخص نے صرف یہ کہا اوہ کیا کمال کی جوانی ہے وہ وہاں گر گئے تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا علی مین یقتل احدکم اخا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے لفظ کیا بولے ہیں قتل کرتا ہے تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لے قوت اللہ تو نظرِ بد جو ہے والدین کے بھی لگ سکتی ہے نظرِ بد کسی اور کے بھی لگ سکتی ہے اس لئے چوتھا کام یہ کرنا چاہئے ان تین باتوں کے بعد صبح اور شام وہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں جو دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسمعیل اور اسحاق دونوں کو دم کیا کرتے تھے اور وہی دعا جو ہے وہ جبریلِ امین نے آکے اللہ کے رسول کو بتائی جب حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں جب وہ دونوں بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جو جبریلِ امین تشریف لائے بچھا کہ آج آپ پریشان ہیں فرمائے یہ دونوں میرے پھول بیمار ہیں حسن و حسین تو جبریلِ امین نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو دم کیجئے اور دعا کے الفاظ کیا ہے اُعِيزُكُمَا چونکہ وہ دو تھے اُعِيزُكُمَا بِكَرِمَةِ اللَّهِ تَامَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّ یہ تین کلمات پڑھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا فَقَامَ يَلْعَبَانُ وہ دونوں جو بیمار تھے اٹھے اور کھیلنے لگ گئے پانچویں بات جو میں آپ یہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ہر نماز کے بعد دو سورتیں جو سورة الفلق ہے سورة الناس اس کو پڑھنا نہ بھولی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوزتین بعد کل صلاح ہر نماز کے بعد آخری دو سورتیں پڑھنے کی مجھے انہوں نے حکم دیا جو شخص سورتیں پڑھتا ہے وہ نظرِ بد سے بھی بچ جاتا ہے اور جادو جیسے اس طرح کی مضموم فعل سے بھی رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایک دعا جو آپ کو یاد ہوگی جس کو دمِ جبریل کا نام دیا جاتا ہے صحیح الجامع کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے جبریلِ امین آئے اور آکے کہتے ہیں یا محمد اشتکیتا آپ بیمار ہیں قال نعم جی ہے تو جبریلِ امین نے کون سے الفاظ پڑھ کے دم کیا بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں من کلی شیئن یعزی کا ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے من شر کلی نفس ہر نفس کی شرارت سے عوعین حاسد ہر حاسد کی نظر سے بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کا نام کے ساتھ دم کرتا ہوں واللہ یشفی کا اور اللہ ہی آپ کو شفا دینے والے ہیں یہ دعا یاد کرنی شاہی ہے اور صبح و شام بچوں کو دم کرنا چاہیے